پر مسلمینوں کے راستیتی تو خو چل رہی ہے نا ہر جگہ وندے ماترم نہیں گئے رہے ہوں گے کیونکہ راشت کی ہر دیش کی اپنے راشتی گیت ہوتا ہے ابھی اس میٹنگ میں تھے چیزم نے چیزم نے دامرم صاحب کر بول کے گئے اس کے بعد ریزشن جائے اس سے پہلے ہوا کہ وندے ماترم ہم نہیں گائے جائیں گے اس کو راشتی گیت کرا دیا اس میں کئی چیز ہیں جب راشتی گیت پارنی میں بنا تھا یہ پاس ہوا تھا تب ہر پارٹیکل ہوگتا ہے اس میں مسلمان بھی تھے اندو بھی تھے سکھ بھی تھے کرچن بھی تھے لیکھیں کیا ہوا اس کے اوپر میں بات نہیں کہہ کر کے میں ایک بات کہنا چاہوں یہ دیش بہت بڑا دیش ہے چھوٹا سا دیش نہیں ایک سنسیر چیز کو لوگ ڈائیلوٹ کر کے چھوٹی سی چیز بنا کر چھوٹی چیز کو بڑی چیز بنا دیتے ہیں ملک میں ڈائیورسٹی ہو اور یونیٹی ہو وہ زیادہ اچھا ہے یا سب کو ایک رنگ میں رنگ لینا چاہیے یہ ایک ایمپوٹن سوال ہے جب ایک سیکشن یہ مانتا ہے کہ وندنا اس کے اوپر پرانی کنٹورسی یہ نئی نہیں ہے وندنا اگر وندنا کا مطلب سلام ہے ہم تو ماں تجھے سلام کہنے کوئی سو مرتبہ تیار ہیں ہم تیار ہیں دیکھیں میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے جب میں بیدیش سے کہیں سے باہر سے آتا ہوں ہندوستان تو میں لمبے لمبے سانس لیتا ہوں لوگ کہتے ہیں پاگر وندے ماترم اور ماں تجھے سلام میں فرق کیا ہے ہاں وہی کہتے ہیں اگر فرق نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہاں آپ کو نہیں لگتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں بھاہشاں کا مطلب وندنا کا مطلب آئی مجھے کہ مدر لائم ایک ہی بات وندنا کا مطلب پوجا کرنا نہیں شکل کر رہا ہے نہیں وندنا جو ہے نہیں یہی پر تھوڑا ہم نے کہا یہ بات اگر ثابت ہو جائے کہ مدنا کا مطلب اس کا نام کو اس کو پر پی ایڈی بڑھائی جائے لیبران کمیشنی بڑھائی جائے اس کا مطلب ہے لیبران کمیشن کے سوال نہیں ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ جو لینگویج کے لوگ ہیں ایک بات لینگویج کے لوگ کس کی بات مانے گا دوسری بات میں نے ایک دم آپ سے پہلے سلا کر کر بھی نہیں آتا آپ نے جو کہا میں نے وندہ ماترم جمعہ تمہتا ہوں آپ کے مجھتے ہیں کہ ماں تجھے سلام ہے اور میں کہتا ہوں اپنی زبان میں کہ ماں تجھے سلام ہے اس میں آپ کو پہ پرویم میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جب ساٹھ ساس ایک چیز چل رہی ہے پیسٹ ساس سے اس کو آپ اٹھا دیتے ہیں تو ایک بات ہم ہمیشہ یونٹی کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں آگے دیکھنے کی بات آگے دیکھنے کی بات ہے بات صرف اتنی سی تھی کہ وہاں لوکل کچھ ایسی جھگڑے چل رہی تھے جن کی وجہ سے اس کو لانا پڑا ورنہ ہم اس بات کے حق میں نہیں ہیں کہ کنٹوئرشیل ایشیوز کو پبلک کے بیچ میں لائے جائے اور اس کو اس طرح کیا جائے آرام تھا ٹھیک ہے ہاں بالکل صحیح موسیقی کے منسٹر ہیں دو منسٹر کیرلا کے اندر وہ کہتے ہیں دیپر جلائیں گے سرکار دیتھنشے میں جاکے پیسٹ سال سے جوالیں لے رو فکردی لالی احمد اپنے چیف جسٹس او انڈیا جتنے بڑے بڑے کو عبدالکلا اپنے اپنے پریزیڈنٹ سال ایک بات میں آخر جیپ جلائیں گے پربو جی آپ ہمارے بزرگ ہیں میں آپ سے ایک بات اتنا بزرگ ہیں نہیں باتے میں نہیں آپ پریزیڈنٹ سال میں آج سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کوئی آدمی کہتا ہے میں نہیں پڑھوں یہ ادھیکار کس نے ان لوگوں کو دیا ہے ہنگامہ کرنے والوں کو یہ ادھیکار کس نے دیا ہے کہ وہ پولیس میں ان کا رول پلے کریں کہ تمہیں پڑھنا ہی پڑھے گا اور نہیں پڑھو گے تو تم دیشدروہی اور گدار ہو یہ بات تو غلط ہے کوئی آدمی پڑھ رہا ہے کوئی نہیں پڑھ رہا ہے کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے کوئی نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے آپ اس کو زبردستی من کیجئے جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ پڑھیں شوف جو اگر کوئی پوچھتا ہے کہ ہمارے لیے پڑھنا اوچیت ہے یا نہیں انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو اگر اس کے معنی بندنہ کے معنی پوجا کے معنی میں تو اس نے نہیں پڑھنا چاہیے آپ اگر یہ کہتے ہیں بندنہ کے معنی سلام کرنے کے معنی میں تو مجھے یقین ہے کہ وہاں سے یہ فتوہ آ جائے گا کہ اگر یہ سلام کے معنی میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اب اس کو ٹویسٹ کر کے اور اس کو بہت اونچے تک پہنچا کر کے اوکے صاحب یہ راجنیتی ہو رہی ہے راجنیتی اگر نہیں اب دیب میں جلانا اب اگر مان لیجئے ایک پارٹ میں یہ بات ہوئی ہے الگ ایک دن پہلے چیدام برم صاحب نہیں گئے ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ کنٹورسی کھڑی بھی نہیں ہوتی وہ چلے گئے تو راجنیتی پارٹیوں کو لگا کہ صاحب یہ ہے تو ہونگرسٹر دے اپنے ان کو گھسیٹ لو گھسیٹ لے کے لیے انہوں نے ہم کمزور لوگ مل گئے تو ہمارے نے دیب جلانا آپ جو شروع میں کہتے ہیں اچھی بات کہی آپ نے کہ یہ چھوٹی چیزی ہے اس کے اوپر آجتی نہیں کر جائے مددے ہیں قیمتوں کے مددے ہیں اور چیزیں ہیں یہ دیب جب ایک مرسٹر کھڑا کہ جب چل رہا ہے سات ستر ساتھ سے کہ دیب جلا کے کی جائے اس میں نہ کوئی مورتی ہے نہ پو جا ہے نہ مند نہ ہے کچھ نئے دیب جلائی آپ نے اس کے بعد شروع ہو گیا فنکشن یہ نئی چیزیں بھی سامنا آئیے اس سے کنٹرول کیا ہے آپ کو دیب کو دنی جلانا اس سے کنٹرول کیا ہے اس کو آپ جیسے میتا جو ہیں انٹرلیکچول قسم کے لوگ ہیں جن کی کریڈیبلٹی ہے اس چیزیں کو کیسے دبائیں گے یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں اس پر جورے نہیں کریے آپ دیکھئے بنیادی بات کیا ہے مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ انہوں نے کس ریزن سے انکار کیا ہے مدراز کا واقعہ ہے کیا ہوا اس کے پیچھے کیا ریزنیں میں اس کے اوپرہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے میں دوسری بات کہتا ہوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی آدمی کو کام نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو اس کام کو زبردستی کروانے کی پرتھا نہیں چلانی چاہیے اس ملک میں کوئی آدمی اگر نہیں تو نہیں پہنے چاہ رہا نہ پڑے اگر یہ کام نہیں کرنا چاہ رہا نہ کرے آپ اس کے پیچھے مر پڑیے یہ ہے کوئی منسٹر کو اناگوریشن کی لئے بلائے جارہا ہے انہوں نے ساس کمی ساتھ ساتھ سے اس بات کہ نمائی میں نہیں کرو یہ کرنا چاہیے estão پہلے سے اس طرح پر سے پہ لئے جب کینڈری سرکار میں اس میں کوئی مورتی نہیں آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ بند نہ کریے تو یہ ووٹوں کی راجنیتی ووٹوں کو دکھانے کے لیے یہ جو کرتے ہیں سمبولیزم کی دیکھو میں نے دیب بھی نہیں جلا ہے میں اتنا کٹر ہوں یا وہ کہیں گے جی میں میں مسجد جائے میں جا کر نواز نہیں پڑی میں اتنا کٹر ہوں اس یہ تو دماغ سے نکالنا پڑے گا نکالنا چاہیے نکالنا چاہیے یہ راجنیتی ووٹوں کا معاملے کو سامنے رکھ کر کے جو ایکشن لیا جاتے ہیں اس سے ملک کا نقصان